اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته وعثبت فعاد انبیائه وعولیائه بقصص الانبیائی والمرسلین و اکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی النمیر المؤمنین علیہ السلام اللہ و حمد صلی اللہ و محمد آلی محمد رجید والصلاة والسلام والتحییت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصف الامجد المحمود الامد اعنی ابل قاسم محمد اللہ و محصولی اللہ و محمد و عالی محمد حجیل خلیم وعلا روحه و نفسه و صحره و وسیه سید الاتقیائه و الاسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہ و محصولی علی محمد و عالی محمد حجیل خلیم وعلا اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی اللردین روحی و ارواه العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعنت الدائمه على اعدائه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ و محصولی علی محمد حجیل خلیم ارزق و رزقان رزقن یریدکا و رزقن تریدهو صلابات آج شب جمعہ بھی ہے اور شب نحم محرم بھی ہے نحج البلاغہ کے عنوان سے یہ ہماری نوی مجلس ہے جس کو آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے نحج البلاغہ امیر المؤمنین علی ابن بطارب علیہ السلام کا ایک آفا کی کلام ہے کہ جسے کوئی بھی کسی بھی زمانے میں پڑھے گا تو اسے اس سے صفادہ ضرور ہوگا جو بھی سیکھنا چاہے گا اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھے گا مولا نے جنہیں کہا جاتا ہے انگریزی میں یونیورسل کونسپس دیئے ہیں آفاقی نظریات ہیں محدود نہیں ہیں اس لئے امام اسے کہا جاتا ہے جو کبھی لا جواب نہیں ہوتا لا جواب یعنی کوئی پوچھے اور امام جواب نہ دے پائیں جو لا جواب ہو جائے وہ حجت خدا نہیں ہوتا جیسے جواب نہ آتا ہو وہ حجت خدا نہیں امام سے جو آدمی جب بھی جو سوال کرتا ہے امام اسے فورا جواب دیتے ہیں یہ نمائندہ الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے تو امام نے مختلف نظریات دی ہیں میں دعا سے مطالق آخر میں مطالب پیش کروں گا کچھ کیونکہ شب جمعہ ہے اور محرم ہے بہرحال دعا سے مطالق کچھ مطالب ضرور پیش کروں گا مولا کے فرامین اور مولا کے دعائیں بہت زیادہ ہیں کچھ سوالوں کے جوابات دینا چاہتا ہوں خصوصا بہت سے نوجوانوں نے بہت سے اور لوگوں نے سوالات کی ہیں ایک تو قدرت سے مطالق بعض وقت کچھ سوالات لوگ بھیجتے ہیں اور کتابوں سے لیتے ہیں تو وہ یاد رکھیے گا کچھ سوالات علمی سوال نہیں ہوتے سفستہ کہلاتا ہے فلسفہ اور ہے سفستہ الگ ہے جیسے بہت سے لوگ جو ملہد ہیں زندیق ہیں ایتھیسٹ ہیں جو اللہ کے منکر ہیں وہ قدرتِ الٰہی کو زیرِ سوال لانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا انکار کرانے کے لئے قدرتِ الٰہی کا انکار کروائے جائے تو وہ عموماً کوشش یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے اللہ نہ اٹھا سکے اگر کہیں ہاں تو پتہ چلے گا اللہ ماذا اللہ قدیر نہیں ہے اور اگر کہیں نہیں تب بھی اللہ قدیر نہیں کیوں اگر اللہ اتنا بڑا پتھر بنا دے جسے وہ نہیں اٹھا سکتا تو ایک کام ایسا ہوگا جسے وہ نہیں کر سکتا اور اگر نہیں ایسا پتھر بنا سکتا تب بھی کوئی ایسا کام ہے جو وہ نہیں کر سکتا تو قدرت الہی ماذا اللہ ختم ہو جاتی ہے یہ سوال علمی اور فلسفی سوال نہیں ہے اسے کہتے ہیں صفیصہ توجہ ہے مجمع کی میں بہت ماذا چاہوں گا گلہ میرا ساتھ نہیں دے رہا لیکن آپ لوگ توجہ میرے ساتھ اکھئے گا تو آیا قدرت الہی زیر سوال آ جاتی ہے کہ اللہ ماذا اللہ ایسا پتھر نہیں بنا سکتا جو اٹھا نہ سکے یا بنا سکتا ہے وہ پتھر نہیں اٹھا سکتا نہیں یہ قدرت الہی سے متعلق سوال نہیں ہے یہ پتھر کی صلاحیت سے متعلق سوال ہے کسی پتھر میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا بن سکے اللہ اسے نہ اٹھا سکے مثال کے طور پر کیا اللہ کسی گناہگار کو نبی بنا سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ اس میں صلاحیت دے دے قدرت الہی میں تو ہے نا اللہ صلاحیت دے دے اللہ کے قدرت سے متعلق یہ سوال نہیں ہے ایک گناہگار میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نبی بن جائے اب یہ علمی موضوع ہے اس کو جتنا زیادہ میں یہاں کھولتا چلا جاؤں گا پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا مشکل بنتا چلا جائے گا یہ علمی موضوعات ہیں تو بہرحال کسی نوجہوں نے سوال کیا تھا میں نے صرف اشارتا جواب دیا تو قدرت الہی سے متعلق سوال نہیں ہے بلکہ یہ علمی بحث ہی نہیں تو عزیزہ نے کہا ہم یہ ایسے بہت سے اور سوالات ذہن میں آتے ہیں اور نحج البلاغہ ایک جامعہ اور کامل کتاب ہے ایک اور کہ آیا یہ جو آپ نے کہا میں نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے مولا نے کہا ہے نا دعا کمیل میں بھی ہے اللہ حمدی صلی اللہ علیہ وسیعت کھولا شے پروردگارہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے صدقے میں کہ جو ہر چیز سے وسیع تر ہے تیری رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے کہ اگر رحمت وسیع بہت بڑی ہے تو پھر نبی یا امام کا قاتل اس کی توبہ قبول کیوں نہیں ہو سکتی یہ رحمتِ الٰہی کا سوال نہیں ہے یہ توفیقِ الٰہی کا سوال ہے آیا نبی اور امام کے قاتل کو ایسی توفیق نصیب ہوگی کہ وہ توبہ کر لے اسے توفیق ہی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے شقیل قلب ہو جاتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں اس کے بعد برکش مشکل ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے مجمعہ میرے صاحب اس لئے کہتے ہیں کہ گناہ مولا فرماتے ہیں گناہوں میں زیادہ نہ پڑھو کیونکہ انسان پھر ایک ایسا وقت آتا کہ پھر اس کے بعد پلٹنا برگش کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایک اور مولا کا فرمان ہے مولا فرماتے ہیں اے مؤمنوں اے لوگوں اگر گناہ اور عقیدے میں سے ایک چیز کو چھوڑنا ہو تو عقیدے کو نہ چھوڑنا گناہ کے بعد توبہ کی نوبت باقی رہ جاتی ہے عقیدہ چھوڑنے کے بعد پلٹنا بہت مشکل ہو جاتا مولا فرماتے ہیں بے شک یہ نہیں کہتے ہیں گناہ کرو نہیں کہتے ہیں اگر اختیار ہو تو بے شک گناہ کر لینا لیکن عقیدہ اور ایمان نہ چھوڑنا کیونکہ ایمان میں پھر بھی نوبت باقی ہے کہ خدا کی طرف پلٹ آؤ نبی کی طرف پلٹ آؤ امان کی طرف واپس آ جاؤ لیکن اگر ان کو چھوڑ دو گے تو پھر واپس نہیں آ سکتے تو اس لئے گناہ بھی نہ کرنا لیکن اگر گناہ کرو تو عقیدہ نہ چھوڑنا کبھی پلٹ کے واپس آؤ گے میں نے جس حدیث کے انتخاب کے مولا کا فرمان ہے کہ رزقو رزقان دو طرح کے رزق ہوتے ہیں مولا فرماتے ہیں رزق دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جو تمہیں چاہ رہا ہوتا ہے دوسرا وہ جسے تم چاہ رہے ہوتے ہو چلے میں بدل کے اس کو پیش کرتا ہوں مولا فرماتے ہیں رزق دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جو تمہارے پیچھے آ رہا ہوتا ہے ایک جس کے پیچھے تم جا رہے ہوتے ہو مولا فرماتے ہیں بہتر رزق وہ ہے جو تمہارے پیچھے آ رہا رزق کے پیچھے مت جاؤ زیادہ رزق تمہارے پیچھے آ رہا زیادہ بھاگو کہ جتنا اس کی پیچھے بھاگو کہ اتنا تم سے دور جائے گا کہا رزق کو آ لینے دو میں سادہ اور آسان کر کے نوجوانوں کی توجہ کے لئے خاص طور سے جملے کو پیش کر رہا ہوں ایک آدمی نے کسی بیعبان کے اندر دکان لگائی ہوئی تھی جہاں اور دکانیں نہیں تھی تو دوسرے نے اس سے کہا کہ محسوس ہوتا تم بہت نادان ہو کہا کیوں کہا یہاں تمہارے کوئی دکان سے خریداری کے لئے کیوں کوئی آئے گا بلکل بیعبان میں دکان ہے کہا وہ جو اللہ کا موت کا فرشتہ ہے وہ مجھے جنگل میں بھی تلاش کر لے گا اور وہ جو رزق کا فرشتہ ہے وہ یہاں تلاش نہیں کر سکتا تو کہا وہ اس کا فرشتہ ہے جب وہ مجھے موت کا فرشتہ جنگل میں تلاش کر لے گا تو رزق کا فرشتہ کیوں تلاش نہیں کر سکتا کہا رزق کو آنے دو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوشش نہ کرو یہ کہہ رہا ہوں یہ رزق کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اتنا مت رزق کے پیچھے جائیں کہ باقی سب چیزوں سے رہ جائیں مولا فرماتے ہیں یاد رکھو دولت اور یہ جس کو بعض اقت ہم صرف رزق کہتے ہیں لیکن بعض اقت صرف دولت ہوتی ہے رزق تو بہت وسی مفہوم ہے کہ باز کا دولت کے پیچھے اتنے چلے جاتے ہو کہ ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہو اتنا یاد رکھو اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے وہ مل کے رہے گا کوشش کرنا ضروری ہے لیکن کبھی بھی اشیمان مت ہونا کہا مولا رزق کیسے بڑھتا ہے کئی چیزوں میں مولا نے بتائی ہے اگر جلیلی پیش کروں چند چیزیں مولا نے کہا چند چیزیں رزق میں بہت اضافہ کرتی ہیں کہا پہلی چیز اول وقت نماز پڑھنا اول وقت نماز پڑھنا رزق میں اضافہ کرتا ہے کہا دوسرے قسرت سے اس سے غفار کرنا رزق کو بڑھاتا ہے کہا محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھنا رزق کو بڑھاتا پھر فرمایا کہا کہ اور کونسی چیز مولا رزق کو بڑھاتی ہے مولا فرماتے ہیں بینطلعین جاگتے رہنا فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک کہا اس دوران بہترین رزق نصیب ہوتا پھر مولا فرماتے ہیں کہا کہ نجس مقامات پہ اپنا لعاب دہن مت ڈالنا کہا وہاں سے رزق کم ہو جاتا ہے کہا بہت سے ایسے کام ہیں تو جو رزق بڑھاتے ہیں کہا صدقہ دینا رزق کو بڑھاتا ہے کہا مولا اور کونسی چیز کہا ماں باپ سے محبت سے پیش آنا خوشی سے محبت سے پیش آنا رزق کو بڑھاتا ہے کہا مولا اور کونسی چیز کہا ایک ایسی چیز ہے خوش اخلاقی لوگوں سے مسکرا کے پیش آنا رزق بڑھاتا ہے کہ کیونکہ سب سے بڑی زکاة خوش اخلاقی ہے اچھی طرح پیش آنا یہ بہت بڑی زکاة کہا اچھی طرح پیش آنا مسکرا کے پیش آو کہ اس سے رزق بڑھتا ایسا ہوتا بھی ہے ویسے کہ جو دکاندار ابو سن قمطریرہ بنا بیٹھا رہے مکروش اکل بنا کے بیٹھا رہے دل نہ کرتا اسے شوپنگ کرنے کا اور جو اچھی طرح سے بات کرے مسکراہ کے بات کرے انسان کا دل کرتا ہے مولا فرماتے ہیں مسکراہت انسان کے دوست بناتی ہے مسکراہ کے بات کرنا کامیشہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ اچھی طرح سے بات کرو رزق بڑھتا ہے لوگ صرف بات کر کے خوش ہوں اس سے رزق بڑھے گا کیوں مولا بندوں کے خوش ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ مخلوق خدا ہے جب اس کے بندوں کو خوش کرو گے وہ بھی خوش ہوگا جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ رزق بڑھا دیتا کہ مولا اور کونسی چیز رزق بڑھاتی ہے مولا فرماتے ہیں زیادہ شکر بجالانا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّا قَذَابِ لَشَّدِيدَ کہ اگر میرا شکر بجالاؤگے میں اور رزق میں اضافہ کر دوں گا شکر کیسے بجالائیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا اچھی صلاحیت ہے اس کا اچھا صحیح استعمال کرنا اچھی صلاحیت ہے طاقت ہے کسی کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے تو کیا کرے غنگردی کا دبھرے نہیں مولا فرماتے ہیں طاقت کا سب سے بڑا صدقہ اور خیرات روزہ اگر طاقت پر ہو تو روزہ زیادہ رکھو طاقت کا مظاہرہ کرو کہ پروردگارہ تو نے طاقت دی تھی میں روزہ رکھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ طاقت میں تیری عبادت میں صرف کر رہا ہوں مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کو دو چیزیں انسان یعنی انسان اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے دو حالتوں میں دو حالتوں میں انسان اپنے رب کا بہت قریب ہوتا ہے کہ مولا کون کونسی دو حالتیں کہ ایک جب وہ سجدے میں ہوتا اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا اور دوسرا جب وہ بھوکا ہوتا کہ اپنے رب سے بڑا قریب ہوتا اگر کہیں تو یہ کہ یہاں پہ نوجوانوں کی غرض سے ایک واقعہ بھی سناؤں ان کا پیمبر کے زندگے سے مولا کونسی دو حالتوں میں مولا کونسی دو حالتوں میں کہ کازمین سامرہ بلد شام کی زیارت تو اس زمانے میں پہمبر اسلام بنفس نفیس سامنے زیارت ہو سکتی تھی پہمبر نے ایک جملہ کہا ہے جو مرنے کے بعد میری زیارت کے لیے آئے بلکل ایسا ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کی ہے مجھے مردنہ سمجھنا میں تمہیں دیکھتا بھی ہوں تمہیں سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں تم اپنے گناہوں کی وجہ سے میرا جواب نہیں سن پاتے میں جواب دیتا ہوں تو اب یہ تین افراد آئے کہ چلو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلتے ہیں جب مدینہ پہنچے نا تو ان میں شیک نے کہا کہ اگر ہم تینوں رسول خدا کے گھر چلے جائیں تو زحمت ہوگی تو ایک رسول خدا کے گھر چلا جائے دوسرا علی مرتضی کے گھر چلا جائے اور تیسرا کہ تیسرا کہاں جائے کہ وہ اللہ کے گھر چلا جائے اللہ کے گھر یعنی مسجد تو ایک رسول خدا کے گھر آ گیا دوسرا مولا مشکل کشا کے گھر چلا گیا تیسرا مسجد انہبوی میں چلا گیا اب تینوں اکلے دن تینوں ملے کہ بھی کیا ہوا کہ میں رسول خدا کا مہمان تھا انہوں نے ایک چٹائی میرے لیے بچھائی رات کو سونے سے پہلے کچھ خجور دیے کھانے کے لیے کچھ روٹی دی اور تھوڑا سا دودھ دیا اور پھر میں اس کے بعد آرام سے سو گیا صبح اٹھا فجر کے لیے مجھے پیمبر نے اٹھایا دوسرے سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا علی مشکل کشا نے کیا کیا کہ بلکل مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو رسول خدا نے کیا وہی علی مرتضان ہے بلکل اسی طرح سے کہ وہ جو اللہ کا مہمان تھا اس سے پوچھا کہ مجھے تو کچھ کھانے کو نہیں ملا میں اللہ کا مہمان تھا بھوکا پیاسا سو گیا ہے رات کو اور پھر بھوکا ہے پوری راستے طرح نیند بھی نہیں آئی پھر اٹھا اور تحجد پڑھی نماز پڑھی اور اب تمہارے پاس آگیا تو فورا رحمت الہی کو جلال آیا کہا میرے حبیب میرے مہمان سے کہہ دیجئے کہ اگر بھوک سے کوئی بہتر چیز ہوتی تو میں وہی دیتا کہا آپ کے اور علی کے مہمان نے کھانا کھا کے فجر پڑھی میرے مہمان نے تحجد کی نماز بھی پڑھی تو بھوک اللہ سے دوری نہیں اللہ سے قرب کی علامت ہے دیکھیں چیزوں کو پوزیٹیو لینا چاہیے مصبت لینا چاہیے منفی نہیں اس بات کو اگر سمجھا پاؤں خاص اور سے نوجوانوں کے لئے پیش کر رہا ہوں ہم لوگ بہت سے ہوتے ہیں نا مصبت چیزیں دیکھتے ہیں مصبت پیغام لیتے ہیں منفی چیز دیکھی منفی چیز سمجھ لی کوئی اچھی طرح سے پیش آئے کا اسے اچھی طرح سے ملوں گا یہ بری طرح سے ملے اس سے بری طرح پیش آئوں گا غلط حکیم لقمان سے پوچھا آپ نے عدب کس سے سیکھا کا بے عدب لوگوں سے کا بے عدب لوگوں نے عدب کیسے سکھا دیا کا جب بھی میں دیکھتا تھا نا یہ بے عدب ہی کر رہے ہیں تو میں فوراں اپنے آپ سے کہتا تھا میں ایسا کام نہیں کروں گا مجھے ان سے نفرت آ رہی ہے تو لوگوں کو مجھ سے نفرت ہوگی کا میں خوش اقلاقی سے پیش آئوں گا کہا میں نے بے عدب لوگوں سے عدب سیکھ لیا ہمیشہ ہر چیز سے مصبت لینے کوشش کریں پوزیٹیو سے بھی پوزیٹیو نیگٹیو سے بھی پوزیٹیو آئیں ذرا میں امام کی زندگی میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزانہ گرامی میں اور آپ اگر پریشانی میں ہوں تو کتنے شکوے کریں گے اور اگر کوئی زندان میں چلا جائے جیل میں چلا جائے اور اگر کوئی امام میں معصوم ہو جن کے لئے کائنات بنی امام موسیٰ قادم علیہ السلام کو زندان میں ڈالا جب زندان میں ڈال دیا نا سلوات جب زندان میں تھی نا تو امام جب زندان میں تھے سجدے بہت طولانی کرتے تھے گھنٹوں سجدے میں رہتے تھے تو ایک مرتبہ جو دروہ زندان تھا اس نے کہا میں سننا چاہتا ہوں یہ سجدے میں کہتے کیا ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے خود سنا یہ دعا کر رہے تھے کہہ رہے تھے پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی تُو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور زندان میں بھی شکوہ نہیں کر رہے کہ پروردگارہ زندان میں کیوں رکھا کہ پروردگارہ میں شکر کیسے ادا کروں میں تنہا تیرے ساتھ ہوں تو منفی سے بھی مصبت چیز کو لینا مولا فرماتے ہیں کبھی بھی پریشان مت ہو اکر اس سے بھی منفی سے بھی مصبت نکالو رزق نہ ہو تو کہا کہ اس کے بے انتہا ذرائع ہیں بڑھانے کے ایک بہت بڑے استاد تھے وہ کہتے تھے اگر میں زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں نا مالی ہو یا کوئی بھی گھر کی پریشانی ہو تو فوراً اپنے آپ کو ہجرے میں بند کرتا ہوں وضو کر کے مسلحہ بچھاتا ہوں دو رکعت نماز پڑھ کے فوراً خدا سے کہتا ہوں پروردگارہ کیا تجھے کوئی مجھ سے ضروری کام ہے نہیں بات کا نہیں پہنچا سکا کہ میں فوراً جب زیادہ پریشان ہوتا ہوں نا اولاد کی طرف سے یا گھر کی طرف سے کوئی بچہ بیمار ہے کوئی اور گھر میں پریشانی ہے یا رزق نہیں آرہا گھر کے اندر فاقع ہو رہے ہیں کہ فوراً وضو کر کے دروازے بند کر کے تنہائی کے اندر مسلحہ بچھا کے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہتا ہوں پروردگارہ کوئی ضروری کام ہے اتنا پریشان کر کے جو تُو بلارہا میں خدا گیا جب بعض وقت بندہ غافل ہو جاتا ہے نا کیسے پتہ نہیں میں نوجوانوں کی خاطر یہ جملہ پیش کر رہا ہوں تمس خود نہ سمجھے گا مزاہ نہ سمجھے گا جب ایک پولیس والا مار رہا تھا نا ایک نوجوان کو تو بار بار کہہ رہا تھا ماں میری ماں کو بلا دو ماں آئی کہ بیٹے اس کو ایک دو اور تھپڑ مارو کہ کیوں کہ کمس کمی سے ماں تو یاد آئی باز وقت خدا پریشان کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو مجھ سے غافل نہ ہونا میں پریشان کر کے اپنی طرف توجہ دلا رہا ہوں پریشانی میں ناراض نہ ہو کو پروردگارہ تو نے بلایا تیری بارگاہ میں آ گیا کہا سب سے بڑا راز کیا ہے پریشانی کو ختم کرنے کا کہا محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا کا درود سب سے بڑی چیز عزیزان کے رامی آپ نے دیکھا ایک پینسل ہوتی ہے جو لکھتی ہے اور ایک اس کو مٹانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تاکہ مہو ہو جائے وہ جو لکھا گیا لکھرا نیک عمل جاتا ہے مہو برائی کو کیا جاتا ہے برائی مٹائی جاتی ہے اچھائی کو لکھا جاتا ہے مولا فرماتے ہیں کچھ کام کرو گے تو حسنات لکھے جائیں گے کچھ کام کرو گے تو برائیاں مٹا دی جائیں گی توجہ ہے کچھ کام کرنے سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں تسبیح پڑھو گے قرآن کرو گے نماز پڑھو گے مہو باپ کے کام آو گے تو کہاں گناہ معاف کیا جائیں گے کہ سلوات ہے کیسی چیز ہے کہ جب سلوات پڑھتے ہو تو نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں گناہ بھی معاف ہوتا ہے بہترین ذکر سلوات ہے بہترین ذکر میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے صلاح دیا اللہ محمد وآل محمد وعجل اب دونوں چیزوں کے مرکز کا نام رزق کے بڑھانے کا دعا کی اس اجابت کا دونوں کا راہ سلوات ہے توجہ ہو اللہ محمد وآل محمد وعجل توجہ ہے میں کی میرے ساہ دونوں چیزوں کے لئے راز مرکز سلوات ہے کیسا عزیزانے کے رامے رزق بڑھتا ہے سلوات سے اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اسی لئے معصوم فرماتے ہیں سلوات کسی حالت میں رد نہیں ہے جب بھی دعا کرو تو پہلے بھی سلوات پڑھو آخر میں بھی کہا کیوں کیونکہ سلوات کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ اللہ اور ملائکہ بھی سلوات میں شریک ہوتے ہیں تو کہا دعا سے پہلے دعا کے بعد سلوات پڑھو کہا اگر ابتدا اور انتہا قبول ہے تو پھر درمیانی شیخ و رد نے کیا جائے گا عزیزانے کے رامے بہت بڑا اللہ نے یہ ہمیں احسان کیا کہ ہمارے پاس آل محمد علیہ السلام ہے ہمارے پاس وہ عقیدہ ہے وہ ولا ہے تو مولا فرماتے ہیں اپنے تمام مسائل کے لیے اپنے تمام پریشانیوں کی دوری کے لیے آل محمد کو یاد کرو آئندرہ میں ایک روایت کو پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا مولا کی زندگی سے رز پہ کچھ واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ وہ واقعات پیش کروں مولا کی زندگی سے صرف ایک روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں شعب جمعہ کا حدیعہ دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ جناب ختم مرتبت جب مہراج سے آئے نا تو فرمایا کہ میں نے چوتھے آسمان پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا جس کے ایک ہزار ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں ایک ہزار انگلیاں تھی یعنی دس لاکھ انگلیاں کیونکہ ایک ہزار ہاتھ ہر ہاتھ میں ایک ہزار انگلیاں تو میں نے اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو کہا یا رسولہ جب بارش ہوتی ہے نا تو ہر قطرہ گن لیتا ہوں بہت بڑی بات ہر قطرہ گن لیتا ہوں جب طوفان چلتا ہے تو ریت کے جتنے ذرات اڑتے ہیں میں گن لیتا ہوں جب طوفان چلتا اور پتے گرتے ہیں میں جتنے پتے گرتے ہیں گن لیتا ہوں پہمبر نے کہا کوئی ایسا کام جو تو نہ کر سکتا ہوں کہا یا رسول اللہ جب آپ کی امت آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھتی ہے نا اس کا ثواب نہیں جن پاتا توجہ ہے مجمع کی میں محمد وعج الفرج مجمع سن رہا ہے غور سے میری آواز عذیت تو نہیں کر رہی ہے عزیزہ نگرامی جناب امیر علیہ السلام سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے ہوئے ظاہری خلافتی مولا آپ کی حکومت بھی چھی امام وقت بھی چھے حجت خدا بھی چھے اب آپ نے دیکھا حکمران کیسے ہوتے ہیں جب جا رہے ہوتے ہیں کتنے ان کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں کتنے محافظ ہوتے ہیں کتنے ان کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں تو اب مولا جب جا رہے تھے مولا کے ساتھ نہ کوئی محافظ تھا نہ کوئی گارڈ تھا تو انہیں تنہا جا رہے تھے اگر کوئی مولا سے پوچھے مولا کوئی محافظ ساتھ کیوں نہیں ہے تو میں اپنے انداز سے پیش کر رہا مولا کہیں گے اگر مجھے بھی محافظوں کی ضرورت ہو تو مشکل کشا کیسا ہوں تو مولا تنہا جا رہے تھے سواہ اچانک ایک بغداد کی مسجد سے گزر رہے تھے تو نماز کا وقت قریب تھا مولا رکے اور اپنے سواری کو وہاں باندھا دیکھا ایک آدمی کھڑا کہا کہ کیا کر رہے ہو کہا فارغوں کچھ نہیں کر رہا مولا نے کہا کتنی دیر تک کھڑے رہو گے دیکھیں سکھا رہے ہیں آداب سکھا رہے ہیں کہ میں اس کو زحمت میں نہیں ڈال رہا یہ نہیں کہا میں حکمران ہوں یہ کام کرو میرا کہا کتنی دیر تک کھڑے ہو کہا ابھی تو فارغوں کھڑا ہوں یہاں پر مولا نے کہا دیکھو یہ میرا گھوڑا یہاں پر بندھا ہے اس کے قریب کھڑے رہنا جب تک میں آؤ ہوں حفاظت کرنا کہا ٹھیک ہے مولا جیسے نماز پڑھنے لگے ایک آدمی نے پہچان لیا اب سب لوگ دیکھنا ہے کہ کوئی بہت ہی نور کو بہت مقدس لیکن لباس اتنا سادہ تھا کسی کے ذہن میں نہیں آرہا کہ یہی امیر المومنین بہت سادہ لباس بہت سادہ تو اس میں ایک آدمی نے پہچانا کہ آپ لوگ نے پہچانا نہیں کہ کوئی مقدس انسان ہے کہ چہرہ بتا رہا ہے کہ نہیں یہ امیر المومنین ہے اب جیسے ہی سننا تھا امیر المومنین ہے ہر آدمی مولا پہ گرنے لگا کوئی ہاتھ چھوم رہا ہے کوئی قدموں کو ہاتھ لگا رہا ہے مولا نماز پڑھ رہے ہیں لوگ زیارت کر رہے ہیں جیسے نماز تمام کی لوگ نے کہا مولا میرا یہ مسئلہ ہے میں نے سوال کرنا ہے میرے لئے دعا کر دیں میرا بچہ بھی مار ہے میرا رزق میں تنگی ہے سب پوچھنے لگے مولا کہ رکو ہر آدمی کے مسئلے کا جواب دوں گا لیکن وہ ایک آدمی میرے گھوڑے کے پاس کھڑا ہے پہلے اسے بھیج دوں اور مولا مسکرانے لگے جیسے سب چلے مولا کے ساتھ اور پورا ایک قافلہ جیسے باہر آئے دیکھا مولا کی سواری وہیں گھوڑا وہیں ہیں لیکن اس کی زین غائب ہے اور وہ جو آدمی کھڑا تھا وہ بھی قائب ہے دیکھیں ابھی انہیں باز اتنے بدبخت ہیں مولا کی چوری کر کے چلا گیا اس سے بڑی اور کیا لانت ہوگی کسی پر چور اب وہ آدھزت سے باز نہیں آ سکتا تھا اس نے زین چرائی بھاگ گیا مولا نے کہا دیکھو مجھے کوفے تک جانا ہے تو پہلے میں زین خرید لوں اب دیکھیں مقدمہ بنتا مولا بہت بڑا سبق دینے والے ہیں تمام بغداد والوں کو مولا نے کہا مجھے گھوڑے کی زین خرید نہیں کہا آدمی نے کہا مولا یہ قریب میں تو دکان ہے سارے لوگ ساسا چل رہے ہیں جیسی پہنچے کہ مجھے گھوڑے کی زین چاہیے اس نے کہا اب یہ بھی دو درہم میں خریدی ہے فوراں زین نکال کے سامنے رکھی وہی گھوڑے کی زین جو مولا کے گھوڑے کی زین تھی مولا نے یہ نہیں کہا یہ تو میرے گھوڑے کی زین ہے میں پیسے نہیں دیتا مولا نے فوراں مجمع کا رخ کیا کہا ایوہ الناس اے لوگوں جب میں اس آدمی کو اپنے گھوڑے کے پاس کھڑا کر کے گیا تھا تو میں نے اپنے پیسوں سے دو درہم الگ کر لیے تھے جب میں نے دو درہم الگ کیے اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیئے اس کی قسمت میں دو درہم لکھے گئے اس نے کیا کیا مجھ سے جائز حلال برکت دو درہم نے لیے مولا کے دو درہم میں کتنی برکت ہوتی کہ اس نے میرا ہی مال چورا کے وہ دو درہم حرام سے حاصل کر لیے مولا نے کہا یہ وہ رزق تھا اگر انتظار کرتا تو اتنی برکت ہوتی کہ اب چورانے سے میرے ہاں چوری کرنے سے ساری برکت زندگی سے اٹھ گئی ہے عزیزان کے رامے یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ چھوٹی نہیں یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اس کے بعد پھر مولا بیٹھے لوگوں کو ساتھ بات کیا وہ واقعہ پورا مکمل نہیں کر سکتا مجھے صرف اشارہ کرنا تھا میرے موضوع سے متعلق عزیزان کے رامے رزق اپنا مصحق تلاش کر کے پہنچ جاتا مولا فرماتے ہیں توقل کا در نہ چھوڑنا توقل کا دامن نہ چھوڑنا علی کا ماننے والا کبھی توقل کو نہیں چھوڑتا پیمبر کے بعد ایک مرتبہ مولا کا بوائیکارٹ کر دیا گیا ہر طرف سے فضق چھین ہر چیز ہو گئی اور گھر میں جب فاقع ہونے لگے مولا کی تمام ملکی ثبت ہوگی تو مولا مدینے سے باہر چلے جاتے تھے اور ایک یہودی کی ایک کام پہ نہیں لگی تاکہ دوبارہ سب کچھ نئے سیرے سے بنائیں گے تو جب آ رہے تھے نا تو راستے میں جناب مقداد ملے مولا نے فوراں کہ مقداد اس دوپہر کی گرمی میں یہ تو آرام کا وقت ہے باہر کیوں ہو اب کوئی مولا سے پوچھنے والا نہیں کہ مولا آپ بھی تو باہر ہیں کہ مقداد باہر کیوں ہو کہ مولا بچوں کا فاقع برداشت نہیں ہو رہا سب بھوکے ہیں مولا نے کہا یہ پیسے رکھو جا کے روٹی لے لو ظاہر پہ چل رہے ہیں امام وقت ہے کتنے لوگوں کے لئے پتھر کو سونا بنا کے دیا ہے نا مولا نے لیکن اپنے لے نہیں کر رہا ہے نہیں فاقع برد ظاہر پہ چل رہا ہے تو کہا یہ رکھو کہ مولا میں جانتا ہوں بنت رسالت بھی بھوکی ہیں فاقع سے ہیں آج دوسرا دن ہے حسنین بھی بھوکے ہیں کہا کہ مجھے اس بات کی پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آج ہم دوبارہ فاقع کر لیں گے میرا تیسرا دن ہے لیکن اس بات کی نہ سیدہ کو یہ بات قبول ہے نہ حسن حسین کو نہ مجھے ہم چاروں کو قبول نہیں ہے کہ مقداد کے بچے بھوکے رہے ہیں یہ اہلِ بیت کی عظمت ہے اللہ جمع کرنے پہ خوش نہیں ہوتا ہے عطا کرنے پہ خوش ہوتا مجھے نہیں معلوم کہ اتنے لوگوں بھی تک میرے ساتھ چل رہے ہیں حضرت آنے گرامی اللہ خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ راہِ خدا میں خرچ کیا جائے عظمتِ امیر المؤمنین یہ ہے کہ آپ کسرت سے لوگوں میں خرچ کر رہے ہیں ایک ہزار سے زیادہ غلام مولا نے خرید کے آزاد کیے غلام خریدتے جاتے تھے آزاد کرتے رہتے تھے میں روایات میں دیکھ رہا تھا ایک بہت بڑے مرجہ نے لکھا ایک ہزار سے زیادہ غلام خریدے اور آزاد کی اور پھر فوراں کہتے تھے وَلَا تَكُنَ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرَّ دوسروں کے غلام مت بنا کرو اللہ نے تمہیں آزاد خل کیا دو طرح کی غلامی ہوتی ہے ایک جسمانی غلامی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے فکر کی غلامی کبھی فکر کو غلام نہ بنائے صرف اہلِ بیت علیہ السلام کے دھر پہ جھکے ہیں توجہ ہے مجھ میں کی میرے ساں وقت گزر گیا جیزانہ گرامی میں نے کہا تھا دعا سے مطالق کچھ مطالق پیش کروں گا آہیں درہ دعا سے مطالق یہ دونوں کا راز پیمبر اسلام پر اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجنا ہے آہیں درہ کیوں اسی چیز ہے دعا مولا فرماتے ہیں کہ عَلَيْكُم بِسْسَلَحِ الْاَنْبِيَاء انبیاء کا اسلحہ ہمیشہ پاس رکھا کرو تو کسی نے پوچھا مولا کون سا اسلحہ ہے تلوار ہے تیر ہے نیزہ ہے یہ انبیاء کا اسلحہ کون سا ہے مولا نے کہا الدعا انبیاء کے اسلحے کا نام دعا ہے کہ کوئی چیز اتنی تیز آسمان پہ نہیں پہنچتے جتنی دعا کہ مولا کس کی دعا سب سے پہلے جاتی ہے کہ مظلوم کی دعا کہ مظلوم کے درجات ہے مولا فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا جس کی دعا درسی کو کوئی نہ پہنچے اس پہ کبھی ظلم نہ کرنا یہاں ظلم کرو گے وہاں عذاب نازل ہو جائے گا کتنے کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں اہلِ بیت پہ ظلم کرنے والے ختم ہو گئے اور دیکھیں آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہاں ہیں سددام کہاں ہیں یہ سارے ملعون جو اہلِ بیت علیہ السلام کے روزوں کو تعلی لگانا چاہتے تھے قبروں کو مٹانا چاہتے تھے وہ سب ختم ہو گئے عذاب کے نامی ہمیشہ جب بارگاہِ الہی میں ہوں تو اس طرح سے دعا کریں کہ مولا نے جو طریقہ بتایا آئے میں پیش کرنا چاہتا ہوں مولا کی خوشنودی کے لئے باوازہ بلند سروا آئے بھئی توجہ رکھئے گا میرے ساتھ سے جانے کے نامی کہ کتنا مقام ہے کتنی اہمیت ہے دعا کی کہ آج اس دعا کے اوپر تحقیق ہونے چاہیے ریسرچ ہونے چاہیے کہ کتنی تیزی سے یہ دعا عرش آزم تک چلی جاتی ہے عرش آزم ہل جاتا ہے بازہ کا کسی مظلوم کی دعا سے بہت بڑے کستاد تھے قم کے انتقال ہو گیا آگا بحلول کے نام سے معروف تھے تو ان سے مطالق مشہور تھا قدموں میں ان کے پاؤں میں تیل ارض ہے ہمیشہ حرم میں تحجد پڑھا کرتے تھے تو افغانستان کہیں جب جنگ چل رہی تھی تو اس زمانے میں چلے گئے تو خود ہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی چیک پوسٹ تھی وہاں پہ روک کے سب کی چیکنگ کر رہا تھا تو اس کے پاس ایک پرندہ تھا وہ جوہ کھیلتے تھے بہت سے اس زمانے میں لوگ اور وہ پرندوں کو لڑواتے تھے بٹیر کو لڑواتے تھے تو سپاہی نے پوچھا یہ بٹیر کہاں لے جا رہا ہے کہ میں جوہاری نہیں ہوں یہ پرندہ میں نیپال رکھا کہ نہیں مجھے پتا ہے تم جوہاری ہو اس نے فوراں وہ فنجرہ کھولا اور بٹیر کی گردن کو توڑ دیا ہاتھ سے پکڑ کے گردن کو توڑا کہ جاؤ اور جوہ کھیلو کہ میں جوہاری نہیں تھا تم نے یہ کیا کیا تو آگا بحلول کہتے ہیں میں کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے کیا حرکت کی کہ وہ جا رہا تھا چیک پوسٹ پہ کار آ رہی چھی اتنی تیزی سے اس نے بریک لگائی لیکن رکھی نہیں جب ٹکر لگی تو سپاہی کی گردن الگ ہو گئی دھڑ الگ ہو گیا کہ فوراں مولا کی حدیث ذہن میں آئے کہ جس کا کوئی داد رسنا نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا اللہ فوراں بدعا کو سنتا بعض وقت فوراں اس لئے اہلِ بیت علیہم السلام بدعا نہیں کیا کرتے تھے جب جنابِ امیر سے کہنا کہ مولا بدعا کیوں نہیں کرتے کہ جنابِ نوح نے اتنے سال تبلیہ کی لیکن ہم نے کبھی آج تک بدعا نہیں کی جنابِ امیر علیہ السلام کا امتیاز یہ توجہ ہے لوگ کی کہ یہ دعا اس کا سب سے ادھا اثر ہے ہر چیز اس دعا سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ دعا لیکن مولا فرماتے ہیں شرط یہ ہے دعا ایسے مانگو جیسے نو مولود بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے بتا نہیں بات کے پہنچا پایا ہوں یا نہیں نو مولود بچہ تازہ مولود بچہ کیسے ماں سے دودھ مانگتا ہے اس طرح سے روتا ہے تڑپتا ہے ہاتھ پاؤں کام پرے ہوتے ہیں روتا ہے بولتا نہیں ہے مولا فرماتے ہیں بولو مت اللہ دلوں کے راز جانتا ہے آنکھوں سے بتاؤ کیا چاہیے بس بھی آخری آخری شبے ہیں کچھ آخری آخری مطالب پیش کر رہا ہوں کل شبِ آشور ابس کے بعد پھر صرف شامِ غریبہ میں اور پھر گیارہ محرم کو سوئیم کی مجلس ہے آخری مجلس ہے تو حضرت آنکھرامی نو محرم کی شب مسائب کی شب ہے سخترین شبوں میں سے ہے تو میرے ساتھ رہیے گا یہ دعا عجیب و غریب ہے اس کے بے انتہا اثرات ہوتے ہیں اور بعض اوقات کوئی مولا اس طرح سے تحجد میں دعا مانگتا ہے کہ پروردگارہ کوئی سینے پہ سونے والی بچی عطا کر دے اور کوئی امیر المؤمنین حسن و حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے کہتا ہے پروردگارہ مجھے عباس دے دے تو دعاوں کے نتیجے میں بڑی بڑی حسنیاں عطا ہوتی ہیں جیسے جنابِ ابراہیم نے دعا مانگی تھی اللہ نے جنابِ اسماعیل کو عطا کیا جنابِ یعقوب نے جب دعا مانگی جنابِ یوسف مختلف دعاں جنابِ زکریہ کی دعا کا نتیجہ جنابِ یحییہ مختلف دعاں ہیں جنابِ مریم کی بھی والدہ نے دعا مانگی تھی جنابِ مریم اللہ نے ان کو دیں دعا بڑی عجیب و غلیب ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں جب بھی دعا مانگیں اس کی کچھ شرائط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان حرام نہ کھائے لقمہ حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے روایت کے الفاظ ہیں چالیس دن تک حرام کھانے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی ایک لقمہ حرام کھانے چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی اس کے بعد توبہ کریں تاکہ پھر دعا قبول ہو عجیب دعا نگرامی جس کی دلازاری کی ہو اس سے معذرت کریں حقوق الناس ادا کریں دو رکعت نماز پڑھیں جس ان کو پاک کریں وضو کر کے آئیں اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں دعا ضرور قبول ہوگی بہترین شب شبِ جمعہ ہوتی ہے اور شبِ جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی ایک فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ کھڑا رہتا ہے بار بار پکار کے کہتا ہے اے لوگو آج رات اللہ دعا قبول کر رہا ہے کوئی مانگنے والا تو بنے اگر کوئی مانگے گا دعا خدا قبول کرے گا تو حضرت زینہ کے رامی یہ دعا کا بڑا عجیب و غریب ایک سلسلہ ہے ماہِ محرم کے اندر کبھی کوئی مادی چیز نہ مانگیں سوائے اس کی کیوں قرضہ آدھا ہو جائے یا کچھ کوئی اس طرح کی چیز و اللہ معنوی چیز مانگیں یہ محرم معنویات کا مہینہ ہے تو کم سے کم کوشش کریں مادی چیزیں مانگیں آزمائشوں میں کامیاب ہوں علمِ اللہ ترقیدے لیکن معنوی چیزیں مانگیں معنوی چیزیں مانگیں زیادہ سے زیادہ پریشانیاں دور ہوں ٹھیک ہے یہ سب چیزیں مانگیں لیکن سب سے زیادہ کیا کریں یہ زیارتِ اشورہ کی الفاظ ہیں کہ پروردگارہ اللہم جعل مہیایہ مہیا محمد ایم آلِ محمد و مماتی مماتا محمد ایم آلِ محمد پروردگارہ ہمیں وہ زندگین آیت فرما جو محمد و آلِ محمد کو عطا کی ہے اور ایسی موتن آیت فرما جو ان کو عطا کی ہے علامہ تباہ تباہی کہتے ہیں انبیاء کو انبیاء کو اللہ نے وہ مراحل عطا نہیں کیے جو سید شہدہ کو عطا کی ہے اور پھر آپ اتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں جو انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوئی ہے جو انبیاء کو نصیب نہیں ہوئی وہ اتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں کہ ہمیشہ سب سے عظیم چیز کو مانگا جاتا ہے جب انسان بہت بلن چیز کی دعا مانگتا ہے تو کچھ اپنی زمین سے اٹھتا کچھ ترقی کرنا شروع کرتا کہ سب سے عظیم چیز کو مانگ کے اور یہ کہا کس نے یہ چھٹے امام نے پانچویں امام نے کہا ہم تو صرف جملوں کو دہرہا رہے ہیں ان سے زیادہ بازمت کوئی نہیں ہے آل محمد سے زیادہ بازمت کوئی نہیں عزیز آنے کے رامی آج شب جمعہ ایک بہت بڑا قافلہ اگدہات سے اٹھ کے گیا کرولہ لوگ بہت سادہ تھے ان کے پاس کوئی عالم نہیں تھا جو مسائب پڑھ سکتا ہم ایسا توجہ رکھیے گا مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے جب یہ قافلہ پہنچنا کربلا شب جمعہ تھی شب جمعہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے یہ سارے لوگ پہنچے اور سب نے پہلی مرتبہ پہنچے تھے زہار و قطار رونا شروع کر دیا بہت روے جب رو رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک چاوش تھا جو مسائب پڑھتا تھا تو اس سے کہا کہ بھئی مسائب پڑھ دو کہا کس کے مسائب پڑھوں کہا جس کے مسائب تھی رجی کرے پڑھ دے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں پھر حضرت علی اکبر کے مسائب پڑھ دیتا ہوں اس نے جب جناب علی اکبر کے مسائب شروع کیے نا تو وہ سارے ظاہرین کہتے ہیں محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ذریع مقدس سے رونے کی آواز آ رہی ہے حرم کے در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے محسوس ہو رہا تھا بہت زیادہ گریہ ہو رہا کہ وہ سب کے سب روتے ہوئے اٹھے مسافر خانے میں چلے گئے ایک بڑا سا کمرہ تھا وہاں زمین پہ سب سو گئے سب نے ایک ہی خواب دیکھا سب نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے آکے کہا کہ بیدار ہو جاؤ اٹھو سید الشہدہ تمہارے ملنے کے لئے آئے ہیں خواب میں دیکھا جب خواب میں دیکھا تو سب ہی خواب میں بیدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ نے کیوں زحمت کی تو ایمام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں تین وجہ سے آیا ہوں ملنے کے لئے پہلی وجہ یہ ہے جو بھی میری زیارت کے لئے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لئے جاتا ہوں کا دوسری وجہ یہ ہے کہ جس بستی سے تم آئے ہونا اس بستی میں ایک امام بارگاہ ہے جہاں میری مجلسیں ہوتی ہیں اس امام بارگاہ میں ایک خادم ہے میرے ازاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے اب جب واپس جانا میرے اس خادم کو مجھ حسین کا سلام کہہ دینا اسے کہنا حسین تو اس سے بڑی محبت کرتے ہیں تو حسین کے ازاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے کہا مولا تیسری وجہ کیا آپ نے کہا تین وجہ سے آیا ہوں تو وہ سب ظاہرین کہتے ہیں جیسے مولا نے کہا نا تیسری وجہ یہ ہے اور خود سید الشہدہ رونے لگے جب سید الشہدہ گریہ کرنے لگے کہا مولا تیسری وجہ کیا ہے کہا پھر مولا روتے رہے تیسری مرتبہ جب پوچھا نا تو خود امام حسین نے کہا کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ جب شب جمعہ ہو مجھ حسین کا حرم ہو تو علی اکبر کے مساہب نہ پڑھنا کہا مولا کیوں ہمیں تو علماء نے بتایا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت ہی جناب علی اکبر سے تھی کہا تم نے صحیح سنا کہا پھر مولا کیوں جناب علی اکبر کے مساہب نہ پڑھیں کہا نہیں علی اکبر کے مساہب پڑھو شب جمعہ میں بھی پڑھو میرے حرم میں نہ پڑھو کہا مولا کیوں کہا شب جمعہ میں میری ماں فاطمہ تو زہرہ آتی ہے اے حسین کتنے عظیم ہیں آپ کہ جناب سیدہ جیسی ماں آپ کی زیارت کے لئے آتی ہے بیٹا ہوتے ہوئے بی بھی زیارت کے لئے آتی ہے کہا میری ماں میری زیارت کے لئے آتی ہے کہا سب میرے بیٹے کے مساہب برداشت کر لیتے ہیں لیکن میری ماں فاطمہ سے علی اکبر کے مساہب برداشت نہیں ہوتی ہے کہا جب سے تم نے مساہب پڑھے ہیں نا میری ماں بہت رو رہی ہے اور جب بھی میری ماں مر کے مجھ سے سوال کرتی ہے تو ایک سوال کرتی ہے حسین کیسے لاشا اٹھایا تھا علی اکبر کا بس بھئی آخری آخری شبے ہیں نہ جانے ہم میں کون اکلے برس ہو کون نہ ہو آئیں ذرا جی بھر کے گریہ کیجئے گا آج جی بھر کے گریہ کر لیجئے کل تو ماتمی ماتم شروع کر دیتے ہیں مساہب مکمل نہیں ہو پاتا لیکن اس لئے میں آج بہت کھل کے مساہب پڑھنا چاہ رہا ہوں اس لئے میں نے پہلے شروع کیا کل بھی میں وقت سے زیادہ چلا گیا تھا آج بھی شہر تھوڑا وقت زیادہ لوں گا لیکن میرے ساتھ رہیے گا بس یہ عجیب و غریب کیفیتیں میری بھی دل کی آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جنابِ علی اکبر علیہ السلام کے مساہب آج اس سے پہلے کیونکہ آخر میں دعا نہیں کر پاتا بہت سے لوگ التماس سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ جنابِ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہم سب کو امامِ زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما پروردگارہ جنابِ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما خصوصاً عراق میں شام میں بہرین میں یمن میں مسلسل جوان شہیدوں نے ان کی حفاظت فرما پاکستان میں افغانستان میں مومنین کی حفاظت فرما آئیں بھئی یہ میں نے ساری تمہید باندھی ہے جنابِ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پیش کرنا چاہتا کون ہے جنابِ علی اکبر جنہیں ایک معصوم سے نہیں بہت سے نوجوان پوچھتے ہیں کہاں سے مسائب پڑھے کون سے کتابیں بہت سے سیکھ بھی رہے ہیں مقتلِ سید ابنِ تاؤس اللہوف فی قتلِ التفوف جس میں مستنطرین مقتل مانا جاتا جہاں پہ جنابِ قاسم کے سارے مسائب میں نے وہاں سے پیش کیے تھے آئیں ذرا جنابِ علی اکبر کے مسائب ایک نہیں چار ہستیوں سے جنابِ علی اکبر کو اجازت مانگنے تھے آئے ماں میں حسین کی بارگاہ میں کہا بابا اجازت ہے میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں آپ نے کبھی آنچ تک سنا ہے کوئی جوان بیٹا باپ سے کہے میں آپ پہ قربان ہو جاؤں ماں باپ کو تو سنا ہوگا کہیں گے کہ اولاد پہ قربان جنابِ علی اکبر اتنے عظیم ہیں جانتے ہیں میرے بابا امامِ وقت ہے حجتِ خدا کہا بابا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں اجازت ہے سید و شہدہ کی آنکھوں میں آنسو آئے کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے لیکن جاؤ جا کے اپنے پھپی سے اجازت لے لو اپنی ماں سے اجازت لے لو اور اپنے بھائی سید سجاد سے اجازت لے لو آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا کچھ دیر کیلئے آنکھیں بند کر کے میدانِ کربلا میں کھڑے ہو کے دیکھیں کوئی کڑیل جوان کوئی خوبصورت جوان ہمشکلِ پیامبار میدانِ کربلا میں معارضے کے لیے جا رہا ہے تو آئے جنابِ علی اکبر پہلے جنابِ زینب کے پاس آئے کہا فپی اممہ اجازت ہے میں بابا پہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں جنابِ زینب کو بڑی محبت تھی جنابِ علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر تڑپنے لگیں جنابِ زینب آنکھوں میں آنسوں بہنے لگے پورا چہرہ آنسوں سے بھر گیا کہا بیٹا علی اکبر میری تو اجازت ہے ہی ماں سے اجازت مانگو کہا فپی اممہ آپ زہرہ کی بیٹی ہیں اس لئے پہلے آپ کے پاس آیا تھا بعد میں ماں کے پاس جاؤں گا آئے جنابِ اکبر ماں کے پاس جنابِ لیلہ کے پاس آیا کہا ماں میں اپنے بابا کے لئے جنگ کرنے کے لئے جانا چاہتا ہوں اجازت ہے آپ نے دیکھا کہ اگر بیٹا دیر سے گھر آتا ہے ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے اور اگر کوئی جوان بیٹا ماں کو یہ کہنے ہے اممہ میں مرنے جا رہا ہوں ماں برداشت تو نہیں رہا کرے گی جنابِ اکبر کہنے ہے اممہ اجازت دیجئے میں مرنے کے لئے جا رہا ہوں تو جنابِ لیلہ نے سراحتا منع نہیں کیا لیکن ایک جملہ کہا بیٹا بڑھاپا ہے پردیس ہے دشمنوں کا نرغہ ہے آپ کی جوانی ہے میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی تو سراحتا نہیں منع کیا جب کہا نا کہ میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی تو جنابِ اکبر نے جملہ کہا میں نے بڑے بڑے بزرگ علماء سے جملہ سنا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جنابِ اکبر نے کہا کہ اممہ اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا اممہ بس ایک بات کہوں گا اممہ اگر روزِ قیامت میری دادی فاطمہ تزہرہ نے آپ سے پوچھا کہ لیلہ میرا حسین تو مارا گیا تھا تو نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا تیرے علی اکبر کے مقام زیادہ تھا یا میرے حسین کا اممہ کیا جواب دیجئے گا میری دادی کو جنابِ لیلہ سمجھ گئے کہ بیٹا علی اکبر میں سمجھ گئے بیٹا میری طرف سے اجازت ہے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں یہاں روک ایک جملہ کہوں گا جب بی بی جا رہی تھی نا شام کے راستے میں اسیر بن گئی تھی اگر جملے کو سمجھ سکیں تو شہداء کے سر نیزوں پر بلند تھے جب حلب پہ پہنچی نا جہاں عیسائی رہتے تھے ایک بوڑھی عیسائی خاتون جنابِ لیلہ کے سر کو دیکھ رہی تھی دیکھے چلی جا رہی تھی دیکھے چلی جا رہی تھی کہتی کتنا خوبصورت جوان ہے اب ماں کو حسرت ہوتی ہے ہمارے بیٹوں کو نظر نہ لگے جب دیکھ رہے جنابِ لیلہ نے یہ میرے بیٹے کو دیکھ رہی ہے کہ کیا بات ہے میرے بیٹے کو کیوں دیکھ رہی ہو کوئی بی بی کو کیسے سمجھائیں نظر نہیں لگے گئی تو کہا کہ نہیں میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو بس بھئے برک کے سنیں گے ایک مرتبہ آئے جنابِ لیلہ بھر ماں سے اجازت لی گئے اس خیمے میں جہاں ایک چٹائی پہ جنابِ سید سجاد لیٹے ہوئے تھے ایک مرتبہ دائیں ہاتھ کے بوسے دینا شروع کیے جنابِ علی اکبر نے ہاتھ چومتے ہوئے پیشانی تک پہنچے جب پیشانی کو چومانا جنابِ علی اکبر نے تو آسو بہنے لگے جب آسو بہتے ہوئے امامِ سجاد کے چہرے پہ گرے امامِ سجاد کو افاقہ ہوا کیونکہ غش میں تھی نا اللہ نے امامت کو بچانا تھا فوراں جب ہوش میں آئے کہا بھائیہ علی اکبر ایسے کون سے مسائب آگئے آپ اس طرح سے میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں بھائیہ کون سے مسائب آگئے تو جنابِ علی اکبر نے جملہ کہا کہا بھائیہ سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے بڑے بیاروں مددگار ہیں بھوکے پیاسے بڑے مظلوم ہیں میں باب پہ قربان ہونے جا رہا ہوں آپ سے اجازت لینے آیا تھا امام سجاد نے کہا بھائیہ علی اکبر اگر بابا کی اجازت ہوتی نا میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا کہا لیکن بابا کی اجازت نے کہا نہیں بھائیہ آپ وارثِ امامت ہیں رک جائیے بس بھائی مجھے نہیں معلوم میں شہادت پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا آگے مجھے نہیں پتا میں کیسے جملے پیش کروں گا ابھی تو میں نے صرف مسائب کی تمہید باندھی ہے پروردگارہ اے رب اکبر تجھے علی اکبر کا واسہ مجھے بس اتنی طاقت دے دے میں شہادت کے چند جملے پڑھ دوں اگر یہ کہا لہا ساتھ دے میں پیش کرو آپ کے سامنے جناب الکبر آئے امام سجاد کے خیمے سے آخری خیمہ تھا امام سجاد کا واپس بی بیوں کے خیمے میں آئے باہر آنا چاہتے تھے حمید ابن مسلم اہل سنت کا راوی ہے وہ کہتا ہے صرف ایک شہید جب خیموں میں گیا نا اجازت لینے تو میں نے غور کیا جب بھی وہ باہر آنا چاہتا تھا خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا حمید کہتا ہے میں نے حسین سے پوچھا مولا کیا بات ہے یہ بار بار درے خیمہ کا پردہ اٹھتا پھر گر جاتا ہے کہ کبھی پھوپیاں لپڑ کے روتی ہے کبھی بہنیں لپڑ جاتی ہیں کبھی ماں روکتی ہے ایک مرتبہ امام حسین خیمے میں آئے کہا زینب چھوڑ دو میرے بیٹے کو لیلہ حج جاؤ ایک مرتبہ بازو پکڑا لے کے باہر آئے جب باہر آئے نا کہا بیٹا علی اکبر سات سال کے تھے آپ جب پھوپی نے سر پہ دستار پہلی مرتبہ باندھی جب پہلی مرتبہ آمامہ باندھا نا میں دیکھتا تھا ہر باپ کو حسرت ہوتی ہے میرا بیٹا جوان ہوگا کبھی میرے بیٹے کے سر پہ دستار بدے گی لیکن کبھی باپ اظہار نہیں کرتا کبھی ماں سے نہیں کہتے میرا بھی دل کرتا ہے میں دستار باندھوں کبھی پھوپیوں سے نہیں کہا کہ ہر دے ہر دو میں دستار باندھوں جناب眼 اکبر نے کہا بابا دستار باندھے جناب眼 اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے امام حسین نے امامہ باندھنا شروع کیا کیسے امامہ باندھا میرے در دیکھئے گا امام حسین امامہ باندھتے داتے تھے کہتے داتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَادُ بس بھئی ایک مرتبہ جنابِ الْقِبر کو تیار کیا ایک جملہ کہا اگر اس جملے کو سمجھ بائیں کہ بیٹا الْقِبر جب تک جنگ شروع نہ نہ ہو اپنا مُڑ مُڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہنا راوی کہتا جیسے جیسے جنابِ الْقِبر کا بھوڑا تیز ہو رہا تھا امام حسین تیز سے جا رہے تھے ایک مرتبہ جنابِ الْقِبر رکھے مُڑ کے دیکھا کہ بابا رک جاؤ مت آؤ میرے پیچھے کہ علی اکبر تم کیا سمجھو میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے علی اکبر تمہارا کوئی علی اکبر جیسا بیٹے جو نہیں ہیں بس بھئی میں تمام کر دیتا سنیں گے تھوڑی سے دیر میرے ساتھ چلیں گے اب برداشت نہیں کر پا رہا ہے یہاں میں دیکھ رہا ہوں جوان برداشت نہیں کر رہا ہے یہاں میرے سامنے کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے کوئی کہتا روک تو ہم سے نہیں برداشت ہوگا اب اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا سن سکے تو سنیے گا چلے جنابِ علیہ کے بار ایک مرتبہ جا کے حملہ کیا یہاں جنابِ سید و شہدہ نے پلٹ کے دیکھا در خیمہ پہ کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہا ہے واپس آئے کہا لیلہ میں نے اپنے جد رسولِ خدا سے سنا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے لیلہ واپس سے لی جاؤ علیہ اکبر کے لیے دعا مانگو جنابِ لیلہ واپس آئی ایک مسلح بچھایا بالوں کو بکھرایا ہاتھوں کو بلند کیا کہا یا راد یوسف علیہ یاقوب و اسماعیل علیہ حاجرہ ردو ہو او اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے او یاقوب کو یوسف سے ملانے والے ایک مرتبہ علیہ اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے میں نے تمام کر دیا تمام کر دیا اب آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے جنابِ علیہ پر واپس آئے اور اب جب جنگ کے لیے گئے نا تو میدانِ کربلا کے ہر شہید نے امامِ حسین کو مدد کے لیے بلایا ہر شہید نے حتیٰ حضرتِ عباس علیہ السلام نے صرف ایک شہید ہے جس نے باپ کو مدد کے لیے نہیں بلایا امامِ حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا کون ہے جنابِ علیہ اکبر جانتے کیا کہاں کہ بابا میری مدد کو نہ آنا میرے جہد رسولِ خدا آگے ہیں میرے جہد علیہ مرتضی آگے ہیں بابا آپ کو میری پیاس کے صدمہ تھانا یہ حوزِ کوسر سے جامل آئے ہیں عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ بس بھئی سنیں گے میں تمام نہیں کروں گا ابھی ایک مرتبہ جنابِ سید شہداد چلے جب ایک مرتبہ جنابِ علیہ اکبر کے برچھی لگی نا حسین ابن نمیر نے برچھی ماری سید شہداد چلے یہ فخرِ ابراہیم ہے جنابِ ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی کہا پروردگارہ میں اسماعیل کو زبا ہوتے دیکھ نہیں سکتا امامِ حسین نے کہا پروردگارہ تو گوا رہنا میں آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھوں گا میں بیٹے کو ترپتہ دیکھوں گا جب وہ ایڈیا رگ لے گا میں سینے سے برچھی نکالوں گا بھوڑے حسین نے لاشے پہ گرایا ایک ہاتھ جب سینے سے رکھا سینے کو سینے سے ملایا جنابِ ابراہیم نے کہا بابا آہصہ بابا آہصہ ظالم نے برچھی ماری میرے سینے میں پھل رہ گیا مولا نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا دوسرا برچھی پہ رکھا نجف کا رخ کیا کہا یا علیہ بابا میری مدد کو جب برچھی کھیجے جنابِ علی اکبر نے ایڈیا رکھ رہے میں نے تمام کر دیا اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا نہ آپ سے سنا جا رہا آخری جملہ سن لیں ایک مرتبہ جنابِ سیدو شہدہ جنابِ علی اکبر کا لاشہ اٹھا کے آنے لگے وہاں سے ساری بیبیاں خیمے سے رکھ لیں امامِ سجاد نے پوچھا پھوپی اممہ کیا بات ہے یہ بیبیاں خیمے سے باہر کیوں جا رہی ہے کہا بیٹا سجاد میں بتا نہیں سکتی خیمے کا پردہ ہٹایا امامِ سجاد نے دیکھا ایک بوڑھا با جوان بیٹے کے لاشہ جب ہاتھوں میں اٹھایا وہاں سے امامِ حسین چلے خیمے کی جانب آخر جملے کی زحمت دے رہا ہوں آئے خیمے میں لاشہ رکھا سب سے پہلے جنابِ زینب آئیں ہر بی بی آگئی جب رونے لگی نا بی بیاں امامِ حسین نے کہا فضا علی اکبر کی ماں کہا لیلہ سے گوہ ودا کر لے ایک مرتبہ جنابِ فضا کہتی ہے میں اس خیمے میں گئی جہاں جنابِ لیلہ نے مسلحہ بچھایا تھا دعائیں مانگ رہی تھی میں نے کہا لیلہ کیوں نہیں آتی جنابِ فضا کہتی ہے میں نے دیکھا جنابِ لیلہ کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے کبھی اس طرف گرتی ہے میں نے کہا لیلہ کیا بات ہے کہ فضا مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آرہا میری آنکھوں کا نور چلا گیا میرا بازو پکڑو مجھے بیٹے کے لعشے پہ لے دو بازو پکڑو دبائے گا علی اکبر علی اکبر مجھے بتاؤ میں کسے قربان کرو ماتمِ حصر مارم ممارautre موسیقی